تو ماجد صاحب یہ جو تحرک انصاف بار بار جو ہے وہ جلسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج بھی 26 تریکوں انہوں نے انہوں کیا ہوا تھا پھر 28 تریکوں اپنڈی میں انہوں کیا ہوا ہے جلسہ اس سے پہلے لاہور میں ہوا پھر پہلے اسلامباد میں ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مو بن رہی ہے تحرک انصاف سے کہ اس سے کمشلات قطع ہوں گی حکمت کے لیے جی ابھی تک کہ تحرک انصاف کی جو پرفارمنس ہیں یا گراؤنڈ پر ان کی ایکٹیوٹیز ہیں انہیں مناسب یا اچھا تو کہا جا سکتا ہے لیکن وہ اتنی کوئی تاریخی یا فقید المثال نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے حکومتی امانوں کے اندر کوئی پریشانی پیدا ہو اس کی دو دنی نہم مجوہات ہیں پہلا تو سب سے بڑا مسئلہ تاریخی انصاف ملی ہے ان کی پارٹی ویڈرشپ کے اپروچ میں اور ان کی برگر کی اپروچ میں خاصا فرق ہے اور اس فرق کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لاہور کے جلسے کے اندر بھی مسائل بیدا ہوئے اور اس سے پہلے بھی اسلام آباد کے جلسے کا جو ماحول تھا جو شکروش تھا اس کے اوپر علی حمیر برنڈا پورٹ تقریر غالب آگئی تو وہ سارا کا سنیریو بدل گیا اس لیے ابھی تک جو تحریک انصاف کے سنیال ہے اس کو دیکھ کے نہیں دکھتا کہ یہ اپنے اس طرح جلسوں سے حکومت پر کوئی ایسا پریشن بنا پائیں گے جس سے انہیں فائدہ ہوگا فیلہا تو یہ نورمل اور روٹین کی ایک پولٹیکل ایکٹیویٹی نظراتی ہے جس سے کارپنوں کو انگیج رکھا جائے وہ نہ امید نہ ہو اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ کام کرتے رہیں لیکن اگر تحریک انصاف کی چاہتی ہے دباؤ بنیں تو کلوں نے بہتر مینجمنٹ کے ساتھ بہتر پریننگ کے ساتھ بڑے جلسے کرنے ہوگے اگر ایسا ہی ہوتا رہا پھر ان کا جو موجودہ تاثرہ وہ بھی زائل ہو جائے گا اور اس وقت سوشل میٹیا پر یا گراؤنٹ کرنگ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کا ایپیکٹ کی وقت کے ساتھ کم ہوگا